محرم کے مہینے میں اگر آپ یہ چند کام کریں گے تو آپ کے گھر سے برکت اٹھ جائے گی ایک کام آپ جاڑو کو الٹا مت رکھیں دوسرا کام آپ چپل کو الٹا مت رکھیں تیسرا کام آپ ٹوٹی ہوئی چپل اپنے گھر میں نہ رکھیں چوتھا کام آپ گھر میں کم سے کم جاڑو دیں یہ اس طرح کی اور بھی بہت سے پوسٹیں ہوتی ہیں جن کو ہم آج کل فیس بک پر بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ یوٹیو پر اس طرح کی بہت سے ویڈیوز بھی آتی ہیں کہ چپلی مت ماریں کوئی بھی اس طرح کا موزی جانور ہے اس کو جانے دیں اس کو مارے مت پہلی بات کا جواب کہ جاڑو کو اوپر کی طرف اسمان کی طرف نہ رکھیں یہ ایک اخلاقیات کے خلاف ہے کہ آپ جس چیز سے کلین کرتے ہو زمین اس کو آپ اسمان کی طرف یعنی کہ اللہ کی طرف اس کا مو نہ ہو یہ تو ایک اخلاقیات کے خلاف ہے یہ آپ سائیڈ میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو چپل کے یہ بھی ایک اخلاقیات کے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے انسان کہتا ہے کہ جو چپل زمین پہ الٹی ہوتی ہے اس کو ہم اسمان کی طرف اس کا رکھنا کریں یہ بھی ایک اخلاقیات ہے دائر ہے یہ بھی ایک اخلاقیات ہے ایک تمیز ہے جو ہمیں معاشرے سے جو ہمیں سیکھنے چاہیے اور تیسری بات چپکلی یا کوئی موزی جانور نہ مارو چپکلی کو تو مارنے کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ایک ذرب کے ساتھ ایک ہی تھرو کے ساتھ اس کو مارو اور آپ کو سو نیکیاں ملیں گے اور اگر آپ کو دو تین چار لکھتے ہیں اس لیول سے آپ کا جو نیکیاں ان کا لیول لکھتے ہیں نیچے گرتا جائے گا تو اس کا تو محرم کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور نائک بنانا چاہیے صفائی جارو کم سے کم دو صفائی حالکہ حدیث میں آتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے اب صفائی کا زیادہ سے زیادہ خیار رکھیں جتنی بھی آپ صفائی کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کی آپ صفائی رکھ سکتے ہیں آپ اس کی زیادہ سے زیادہ صفائی رکھیں کیونکہ اللہ خود بھی صاف ہے اور وہ صاف لوگوں کو پسند کرتے ہیں اگر ایک انسان مسجد ہے اس میں سے ایک تنکہ بھی اٹھاتا ہے تو وہ بھی اس کے لئے باعثِ عجر بنے گا اسی طرح ایک راستے میں پتھر ہے اگر انسان اس کو ہٹا دیتا ہے یہ سوچ کر کہ کوئی میرا بھائی اس کے ذریعے گر نہ جائے یا اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے اللہ تعالیٰ اس کے اس حرکت کی وجہ سے بھی اس کے خاتے میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں تو یہ جو کنسپٹ بنتا جا رہا ہے یہ عجیب و گریب باتیں جو پھیلتی جا رہی ہیں ان کا کوئی دور دور تک دین سے تعلق نہیں ہے لہٰذا ہمیں ان چیزوں کے بارے میں جاننا چاہیے اگر آپ کے پاس اس چیز کی نالج نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا تو آپ مسجد میں تو جاتے ہیں نماز تو ادا کرتے ہیں واقعی آپ امام صاحب سے پوچھیں ان سے بات کریں کہ یہ بات میں نے پڑھی ہے ہمیشہ جو بھی بات آپ سنتے پڑھتے ہیں اگر آپ کے مائنڈ میں ذرا سا بھی ڈاؤٹ آتا ہے آپ اس کے بارے میں فورا تک تصدیق کرنے کی کوشش کریں اس کے ذریعے آپ زیادہ سے زیادہ دین کی طرف راغیب ہوں گے زیادہ سے زیادہ آپ دین کو سیکھیں گے کسی نہ کسی طریقے سے لیکن اگر آپ مکمل طور پر کٹ آف ہو جائیں گے آپ یہ سوچیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے جو آرہ پڑھو جس کی سمجھ آتی ہے وہ کرو جو نہیں آتی وہ نہ کرو تو یہ طریقہ اچھا نہیں ہے مناسب نہیں ہے ہم مسلمان ہیں ہمیں جو سکھایا گیا ہے جو بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو سنے دیکھیں اس پر عمل کرنے سے پہلے تصدیق کرنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے جھوٹا شخص وہ ہے جو ایک سنی سنائی بات کو آگے کر دیتا ہے اس کی بغیر تصدیق کی ہے لہٰذا جو بھی کوئی بات آپ سوشل میڈیا سے یا فیس بک سے کسی بھی انداز سے سنتے پڑھتے ہیں جو اس طرح کی فضول اور ایمی اس کا کوئی لنک ہی نہیں لگتا دور دور تک تو اس کے بارے میں آپ کنفرم کریں اور ایسی چیزوں پہ عمل کرنے سے گریز کریں اللہ سمجھنے کی توفیق اطاف رمائے